جو کام اتفاق سے ہوتا ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب انسان اس دنیا میں آیا فرشتوں نے انسان کی پیدائش پہ اعتراض کیا یس فکد دیما آ کہ یہ زمین میں خون بھائے گا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کہاں سے پتا چل گیا کہ یہ زمین میں بولو نا یار فرشتوں نے ابھی تو خون بھائے انسان کو دیکھا تھا ہی نہیں جیتے ہوئے ابھی پیدا ہوا ہی نہیں تھا پیدائش سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بھائے گی وَنَحْنُوا نُسَبِّحُوا بِحَمْدِكْ حالانکہ ہم تو تیری حمد و سنا دن رات کرتے ہیں عبادت کے لیے کیا ضرورت ہے کسی اور مخلوق کو پیدا کیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پتا کیسے چل گیا فرشتے کوئی عالم الغیب تو ہوتے نہیں ہیں علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ فرشتوں نے انسان کو جس چیز سے بنایا جا رہا ہے جو میٹیریل ڈالا جا رہا ہے نا اس میں اس سے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی ایسی مخلوق دنیا میں آنے والی ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے کیونکہ فرشتے بنے ہیں روشنی سے انہیں کھانے پینے اور خواہشات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان میں اللہ نے خواہشات رکھی نہیں ہے انہیں روٹی کے لیے دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے پانی کے لیے روڈ بلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں بحریہ ٹاؤن میں پلوٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بحریہ ٹاؤن والا نہ کہیں میرے گلے پڑ جائے کہ یار معاف کر دو مجھے انہیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے ان میں مرد اور عورت کا نظام ہی نہیں ہے مرد اور عورت کا نظام ہی نہیں ہے تو بدنظری کے فضائل یعنی بدنظری سے بچنے کے فضائل کی ان کو ضرورت ہے ہی نہیں تو فرشتے جانتے تھے کہ ہمارے اندر اللہ نے خواہشات رکھی نہیں ہیں لہذا پھڑے وادی کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں کہ ہم کسی چیز پر لڑیں یا پھڑا کریں بھئی ہم سے کوئی چھیننے آئے گا یہ چیز ہمیں لے لے بھائی نہ تیرے کام کی نہ میرے کام کی ایسا ہی ہوتا ہے نا دوسری طرف اللہ نے جو مٹی سے بنائی بھی مخلوق پیدا کی تھی مٹی سے بنی بھی وہ جانور تھے شیر ڈائنس آرز دیکھ چکے تھے فرشتے کیا زمین میں تباہی مچاتے تھے وہ وہ زمین میں تباہی کیوں مچھا رہے تھے اس لیے کہ ان کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی تھے شیر کو جب بھوگ لگے گی تو ہرن کی طرف اس کا دل للچائے گا وہ نہیں چھوڑے گا کہہ گا کھا جاؤں جس کو جنگل میں بھوگ لگتی ہے تو وہ اپنی خواہش مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ فساد کرتا ہے لیکن فرشتے جانتے تھے کہ یہ جو جنگل کے جانور ہیں یہ ایک محدود پیمانے پر فساد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر عقل بولو بھائی نہیں یعنی شیر یہ نہیں کر سکتا اتنا تو کر سکتا ہے کہ جب بھوگ لگے ہرن کا شکار کیا کچھ خود کھایا کچھ بی بی بچوں کو کھلایا اس کے بعد سو گیا پھر دیکھا جائے گا کل کیا ہوگا اگر اسی شیر میں دماغ لگا دیں انسان والا دماغ لگا دیں انسان کا دماغ لے کے لگا دیں اور جذبات شیر والے ہی ہوں خوراک دانت پنجے سب شیر والے ہی ہوں پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ ایک ہرن کا شکار نہیں کرے گا سب سے پہلے ڈی فریزر ایجاد کرے گا وہ کیا خیال ہے وہ دماغ لڑائے گا بولے گا کیا کرو اور جنگل میں جتنے ہرن ہیں سب کو مارنے کی مہم پہ نکل جاؤ روز روز کی ٹینشن سے بولو نا یار جان چھوڑ جائے گی مار مار کے فریز کرتے چلے جاؤ پھر وہ بولے گا کہ پائے کا مزہ الگ ہے چانپوں کا الگ ہے تو سب کی چھانٹی کرو پھر روزانہ ہرن کھا کھا کے تھک گئے ہیں زیبرا بھی ہونا چاہیے نتیجہ کیا نکلے گا کچھ دنوں میں جنگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی پھر بم بنائے گا پھر دوسرے بھی تو شیر ہے نا اکیلہ یہ شیر تھوڑی ہے دوسرے شیر بولیں گے سارے ہرن تو یہ لے گیا ہرن تو جنگل سے ہرن ہو گئے تو پھر یہ دوسرے شیروں سے لڑنے کے لیے پہلے پتھر پہ آئے گا پھر تلواروں پہ آئے گا پھر تلواروں پہ آئے گا پھر تلواروں پہ اور پھر غوری میزائل بنائے گا پھر یہ پھر یہ ایٹم بم بنائے گا کہ دوسرے جنگل کا جڑ سے پتہ ہی صاف کر دو فرشتے جانتے تھے کہ جانور ایک محدود پیمانے پر لڑتے ہیں انسان جب لڑے گا تو دماغ استعمال کرے گا وَيَسْفِكُدْ دِمَاعَا کیونکہ خواہشات اس میں لگی ہوئی ہیں اور دماغ بہت ہی عالی قسم کا اس کو دے دیا ہے تو یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زمین میں فساد برپا کر دے گا تباہ کر دے گا زمین کو اللہ تعالی نے فرشتوں کی اس اعتراض پر جو جواب دیا وہ یہ نہیں دیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو بات آرہی ہے سمجھ میں یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو بلکہ اللہ نے کہا اعلموا ما لا تعلمون میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا ہے وہ کیا ہے جو اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے اللہ انسان کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو عقل کے ساتھ ساتھ ضمیر بھی دیا ہے کیا دیا ہے ضمیر بھی یہ خواہشات کے ناجائز تکمیل یہ جب خواہشات کی ناجائز تکمیل کی طرف جائے گا تو جانور کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا انسان کا ضمیر غلط بات پہ اسے ملامت بولو بھائی کرتا ہے شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ ہرنی کو بھی کھا جاتا ہے اس ہرنی کو بھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ بعد میں بچے بھوک سے بلک بلک کے ہلاک ہو جائیں شیر کا ضمیر اس حرکت سے اسے روکے گا نہیں کیونکہ اس کے پاس ضمیر ہے ہی نہیں حق اور باطل کو میں فرق کرنے کا اللہ نے اس کو پیمانہ اور ترازو دیا ہی نہیں ہے جبکہ انسان خواہشات کی طرف مچلتا ہے تو خواہشات سے روکنے کے لیے اللہ نے اس کو ایک ایسی عقل دی ہے جس کو ضمیر کہا جاتا ہے وہ اسے ملامت بھی کرتی ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ خواہشات کے غلام ہوں گے اور کچھ لوگ حرام اور ناجائز خواہشات کو میری خاطر کچلنے والے ہوں گے اسی لیے انسان میں دو طبقے ہیں یا تو اچھے یا برے درمیانہ کوئی طبقہ اللہ نے انسانوں میں پیدا نہیں کیا جانوروں میں نہ اچھے نہ برے جانور جس فطرت پہ پیدا ہوا اسی نیچر پہ موت تک آٹومیٹک چلتا رہتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے جس جانور میں بری خصلت اللہ نے ڈال دی وہ موت تک بری ہی رہے گی جو اچھی ڈال دی وہ موت تک اچھی ہی رہے گی وہ چینج نہیں ہو سکتی کتے کے اندر وفاداری ہے تو وفاداری کے سوفیر اللہ نے انسٹال کیے کتہ کسی خطیب کا بیان سن کے وفادار بولو بھائی نہیں ہوتا اور کوئے کے اندر چالاکی کوئے کے اندر چالاکی یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں آئی ہے وہ فطرتاً چالاک ہے لہذا کوئے اپنی چالاکی والی حرکتوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ قدرت نے اس کو چالاک بنایا ہے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام ہاں اللہ نے پیدا کیا انسان کو اور بتایا کہ اس میں ضمیر ہے اس میں عقل ہے اس میں علم کی صلاحیت ہم نے رکھی ہے یہ سیکھنے کی صلاحیت اچھی بات بھی سیکھے گا اور بری بات جب آدم علیہ السلام سے کہا نا فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتے بتانے سے آجز ہو گئے حضرت آدم سے کہا انہوں نے بتا دیئے اس سے بھی علماء نے اس سے دلال کیا ہے آدم میں سیکھنے کی صلاحیت ہے اب جب انسان میں سیکھنے کی صلاحیت ہے تو اس کو اگر کوئی سکھانے والا صحیح گائیڈ کرے تو یہ اچھی بات کی طرف جانے لگتا ہے غلط گائیڈ کرے تو یہ بری بات اور اگر سیرے سے کوئی گائیڈنس ہی نہ ہو تو یہ اپنی عقل کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے پھر یہ اتنی گمراہی کی طرف جاتا ہے کہ برائی پہ اچھائی کا لیول لگا کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ضمیر بھی ملامت نہ کرے اور خواہشات بھی پوری ہو جائیں تین طبقے سمجھ میں آئے آپ لوگوں کے ایک تو وہ ہیں جن کو اچھی تعلیم ملی ہو دوسرے وہ ہیں جن کو بری تعلیم ملی ہو جو شیطان بن جاتے ہیں تیسرا وہ طبقہ ہے جس کے پاس سیرے سے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور عقل کے استعمال میں کیونکہ انسان میں اللہ نے خواہشات رکھی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ان خواہشات کو پورا کروں گا تو میرا ضمیر ملامت کرتا ہے تو ضمیر کو ملامت کرنے سے بچانے کے لیے بجائے اس کے کہ خواہشات چھوڑ دو ان خواہشات پر برائی کے بجائے اچھائی کا لیول لگا لو جیسے شراب پینے والے کا ضمیر جب ملامت کرتا ہے کہ شراب بری چیز ہے تو وہ ضمیر کو جواب دیتا ہے کہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے اس سے بہترین بولو بھائی اسٹریس ہوگی تو معاشرے میں ایک آرامت فرد نہیں بن سکتا اسٹریس میں کوئی آدمی ملک کی تعمیر و ترقی کا کام نہیں کر سکتا تھوڑی سی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیا خیال ہے بھائی تو اس قسم کی لیول لگا لگا کے وہ کیا کر لیتے ہیں برائی کو سگرٹ پینے والوں کو دیکھ لو نا میں نے ایک سگرٹ پینے والے سے کہا یہ پیپڑے خراب ہو رہے ہیں یہ ہو جائے گا ساٹھ سال کے بعد حال دیکھو کہہ رہے ہیں موت کا ایک وقت اللہ نے تیہ کیا ہوئے دیکھو تقدیر کا لیبل کہاں لگا دیا اپنے آپ کو مطمئن میں نے کہا پھر ٹرک کے نیچے آجاؤ گینز بوک آف ورلڈ میں نام آئے گا کہ اس کا وقت اس موت کا وقت لکھاوا نہیں تھا پھر بھی ٹرک کے نیچے آیا اور مرا نہیں کتنا زبردست کامیابی ہو جائے گی تو ٹرک کے نیچے کبھی نہیں کھڑا ہوگا یہ سوچ کے کہ تقدیر میں ٹائم لکھا ہوا ہے یہ سوچ کے کبھی بھی ٹرک کے نیچے آنے کی کوشش نہیں کرے گا تو تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ کہ جن کے پاس اچھی گائیڈنس ہو دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بری گائیڈنس ہے جو شیطانی قوتیں ہیں اور تیسرے وہ جن کے پاس سرے سے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں ان کو ان کا نفس اور بالاخر شیطان مسلط ہو کے دائیں بائیں لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اچھی گائیڈنس ہے جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف پیغمبروں کا راستہ ہے اور اس گائیڈنس کے لیے اللہ نے آسمان سے پیغمبروں کو بھیجائے دنیا میں سب سے پہلا انسان جو آیا وہ پیغمبر تھا کیوں دیکھو اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ انسانوں کو پیدا کرتے جب انسان گمراہ ہونا شروع ہوتے تو پیغمبر کو بھیج دیتے کیا خیال ہے بھئی پہلا انسان ہی پیغمبر کیوں یہ سوال سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا پہلا انسان ہی اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجا حالانکہ اس وقت تو کوئی امت ہی نہیں ہے بھئی پیغمبر آتے ہیں امت کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ابھی لوگ ہی نہیں ہیں دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے اور پہلا انسان پیدا ہو رہا ہے تو اللہ اسے کیا بنا رہے ہیں نبی بنا رہے ہیں ایسا کیوں ہے اس میں کیا مسلحت ہے اس میں مسلحت یہ ہے کہ اگر ایک انسان بھی بغیر نبوت کے پیدا ہو جاتا وہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے سمجھانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا لہذا میرے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی تو اے اللہ جب میرے پاس گائیڈنس ہی نہیں تھی تو تو مجھے کس بات کی بنیاد پر جہنم کی آگ میں پھیک رہے اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے پیغمبر کا انتظام پہلے کیا اور انسانوں کو بعد میں پیدا کیا ہے آپ جب کسی کو کسی شخص نے جب سفر کرنا ہوتا ہے تو گوگل میپ پہلے کھولتا ہے یا سفر شروع کرنے کے بعد کھولتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم سفر شروع کرنے کے بعد کھولتے ہیں وہ اس لیے کھولتے ہیں کہ آپ کو روخ پتا ہوتا ہے کہ جانا کہاں ہے آپ کہتے ہیں چلو روڈ پہ نکلو پھر کھولیں گے میپ لیکن اگر آپ کو سیرے سے یہی نہ پتا ہو کہ جانا لانڈی جانا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہاں لانڈی ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے تو میں پہلے کھولو گے پھر سفر کرو گے یا سفر پہلے شروع کر دو گے میں باد میں کھولو گے میں پہلے کھولو گے یا کسی سے پہلے پوچھو گے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے تو اللہ تعالی نے اس کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر کو بھیجا پیغمبر کی اہمیت بتانے کے لئے کہ پیغمبر کے بغیر یہ دنیا یتیم ہے پیغمبر کے بغیر یہ دنیا سیدھے راستے پر بولو بھائی نہیں چل سکتی اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں اس وقت دنیا میں اگر کوئی خیر ہے گورے اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ وہ پیغمبروں کی وجہ سے ہے دیکھو میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گل ویلے دیتے پھل موسمدہ والی بات کروں یہ مثال سمجھتے ہیں میں اگر کتابوں کے حوالے دوں پیچیدہ بحث ہو جائے گی چند ایک بہترین دلیل میں آپ کو دیتا ہوں انسان اس وقت زیادہ تہذیبی آفتہ سمجھا جاتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اب ایڈوکیشن ہے تعلیم ہے جتنا پاس کی طرف جائیں تو خود دنیا یہ اطراف کرتی ہے کہ تعلیم سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن عجیب بات ہے گورو نے بھی اس پہ اشکال ظاہر کیا ہے کہ ہم جتنا پاس کی طرف جائیں گے فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا بات آرہی ہے سمجھ میں اور جتنا فیوچر کی طرف جا رہے ہیں یہ سسٹم تباہ ہوتا نظر آرہا ہے اگر پہلے تہذیب کم تھی تو لوگوں کے خاندانی نظام مضبوط کیوں تھے ان کو کس نے گائیڈ کیا نہیں آری بات بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی بھائی ان کے پاس گائیڈنس کہاں سے آئی کہ زنہ سے بچو یہ گائیڈنس کس نے دی ان کو نہیں آری بات بھائی پہلے کیا کوئی اقوام متحدہ تھی جس نے پوری دنیا کو ایک میز پہ جمع کر کے ایک لاو بنا کے دے دیا ہو بھائی کچھ بولنا پڑے گا آپ کو نہیں تھی نا کوئی ایسا کوئی ایسا یعنی لوگوں میں لنک تھا واتس ایپ کے ذریعے فیس بک پہ کمپین چلی ہو کہ بھائی لوگ زنہ سے بچیں گے اور جب کوئی مرد بالغ ہوگا تو وہ کیا کرے گا بقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجے گا اور بقاعدہ میریج سسٹم کو کیا کریں گے ہم معاشرے میں پروموٹ کریں گے نکاح کا رجحان کسی کی گائیڈنس کے بغیر کسی قوم میں پیدا ہو سکتا ہے اگر انسان ایک جنگلی مخلوق ہے تو انسان کو جنگلی جانوروں کی طرح رہنا چاہیے جوڑے بنا کے پیرنگ کر کے انسان نہیں رہنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنا پاس کی طرف جائیں گے آپ کو زنہ کم نظر آئے گا اور فیملی سسٹم ہر قوم میں چائنیز میں جیپنیز میں فلپائن میں ہر قوم میں ان کو ہی گائیڈ کس نے گائیڈ کیا اس سے صاف پتہ حالانکہ کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھی ایڈوکیشن بالکل بھی نہیں تھی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو پہلا انسان آیا اس نے چونکہ نکاح کر کے زندگی گزاری اسی نے نکاح کو پروموٹ کیا یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے پھر پیغمبر دنیا میں آتے رہے اور قوم کو زنا سے بچنے کی تلقین کرتے رہی ہے پیغمبروں کی گائیڈنس تھی جس کی وجہ سے چچا مامو خالہ پھک پینانی ساس سوسر یہ رشتے وجود میں آئے ہیں یہ گائیڈنس جب ختم ہوتی چلی گئی تو دنیا اس وقت عالی میاری تعلیم حاصل کر رہی ہے مگر اتنی بدتہذیب ہو چکی ہے اتنی بدتہذیب کہ وہ اپنے فیملی سسٹم کو برقرار نہیں رکھ سکی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں پیغمبر آتے رہے ہیں اور وہ انسانوں کو تہذیب کی تعلیم دیتے رہے ہیں اور پیغمبروں کی گائیڈنس کے بغیر انسان محذب اور تہذیبی آفتہ نہیں ہو سکتا میں سمجھا پا رہوں اپنی بات ہمارے ہاں دولت کو اور تہذیب کو ایک ہی چیز قرار دے دیا گیا ہے یہ بڑی مسئیبت ہے لوگ کہتے ہیں بھئی اب بہت تہذیب ہے لوگ تھری پیس سوٹ اور ٹائی کو کیا سمجھتے ہیں تہذیب اور رکشے والے کو کیا سمجھتے ہیں بدتہذیب غربت اور بدتہذیبی میں زمین آسمان کا بولو بھائی فرق ہے میں اکثر بتاتا ہوں نا ہندو نے کمنٹ کی ہے کہ مسلمان ترقی پہ کیوں نہیں ہیں اگر اسلام دین برحق ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق تھے مگر ترقی پہ کون تھا بولو بھائی فیرون اور فیرون بلکل جو آج ہندو تانے دیتے ہیں نا مسلمانوں کو فیرون بلکل یہی تانے موسیٰ علیہ السلام کو دے رہا تھا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں ان کے نیچے نہریں کیوں نہیں بہتیں میں بہتر ہوں یا وہ پیغمبر جو قوم میں معاذ اللہ کم تر سمجھا جاتا ہے تو یہ سارے دلائل فیرون نے بھی رٹے ہوئے تھے سب اس کو بھی اچھی طرح ہی گنتیاں یاد تھی تو دنیا اس وقت تہذیب کے راستے پر نہیں سمجھی جاتی ہے لیکن حقیقت میں ہے نہیں تو تہذیب دنیا کو سکھانے کے لیے صرف اور صرف کون آتے ہیں دنیا میں انسانوں کو محذب بنانے کے لیے پیغمبر اگر آپ پیغمبروں کے سلسلے کو دربیان سے نکال دیں تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے آج گوروں میں بھی جو تہذیب نظر آئے گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے دیکھو چائنیز کتے بلی کھاتے ہیں انگریز نہیں کھاتے کیوں ہیں دونوں کافر بھئی چائنیز نے تحقیق کی کتے پہ کہ بڑے زبردست پروٹینیں کھالو تو انگریزوں کی تحقیق تو چائنیز سے زیادہ ہے نا مگر انگریز کتہ کھانے کے لیے تیار بھولیں کوئی کھانے کی چیز ہے یہ فرق کیوں ہیں یہ اہل کتاب ہیں اور وہ اہل کتاب بول دے کیوں نہیں بھائی نہیں ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہیں ان میں پھر بھی نسبتاً تہذیب ان لوگوں سے زیادہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں ان میں زرہ کا رجحان ان سے زیادہ ہے وہ بغاوت کر کے مذہب سے بغاوت کر کے پیدا ہوا ہے تو مذہب کی تعلیمات کو فالو کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے خلاف بغاوت کی وجہ سے ہوا ہے تو اب ایک بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ انسان کو میڈیکلی انسان بنانے میں سب سے بڑا کردار ڈاکٹروں کا ہے کیا خیال ہے بھئے آپ میڈیکلی فیزیکلی انسان ہی رہیں یہ ذمہ داری کس کی ہے ڈاکٹروں کی فیزیکلی انسان رہیں فیزیکلی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے فیزیکلی آپ انسان رہیں یہ ذمہ داری کس کی ہے ڈاکٹروں کی تو فیزیکلی انسان اور حیوان میں کوئی فرق کوئی بڑا فرق نہیں ہے سوائے دم کے کوئی بڑا فرق نہیں ہے پھے پڑے گردے کلے جی جو فنکشن ہے نا انسان کا تقریبا جانوروں جیسے ہی ہے تب ہی انسان کو فیزیکلی سمجھنے کے لیے تجربے کس پر ہوتے ہیں جانوروں پر لیکن یاد رکھو یہ انسان کی فضیلت کا سبب یہ چیز نہیں ہے کیونکہ کھانے والی مخلوق خواہشات پوری کرنے والی مخلوق پیٹ کیسے بھرا جاتا ہے پیٹ کو کیسے صحیح رکھا جاتا ہے نظر کے یہ سب چیزیں اللہ نے کچھ نہ کچھ سینسس میں جانوروں میں بھی رکھی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو فضیلت نہیں دی انسان کو فضیلت ہے کہ یہ محذب مخلوق ہے اور یہ وہ مخلوق ہے جو خواہشات پر کنٹرول کرتی ہے تب ہی میں بار بار کہتا ہوں نا کہ اسلام میں کھانا پینا عبادت نہیں ہے روزہ رکھنا عبادت ہے ہے یا نہیں کھانا پینا جانوروں کا کام ہے روزہ رکھنا خواہشات پر کنٹرول کرنا کس کا کام ہے انسانوں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا ایک ہندو پندت تھا اس نے کہا کہ میرے سے مناظرہ کر لو مباحلہ کر لو یا مناظرہ کر لو مقابلہ کرتے ہیں مجمع بلاتے ہیں پتہ چل جائے گا ہم دونوں میں سے کس کا دین سچا ہے اسلام سچا ہے یہ ہندو عظم سچا ہے تو انہوں نے کہا جی کیا مقابلے میں کیا شرط ہے انہوں نے کہا کہ شرط یہ کہ میں پانچ چھے دیگیں کھا جاؤں گا کھانے میں انسان کا میدہ پانچ چھے دیگوں کا تحمل بولو بھائی نہیں کرتے چھے یا سات بولا اس نے یا دو دیگیں بولا ابھی مجھے پورا یاد نہیں دیکھ تو ایک بھی بہت ہے اگر ایک بھی بولی ہو تو بھی مناظرہ جیتنے کے لیے کافی ہے میں جناب دو دیگیں یا تین دیگیں کھا جاؤں گا آپ بھی کھا کے دکھاؤ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اتنی دیگیں کھا گیا تو اس کا مطلب میں نہیں مرا پھر بھی تو اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے وہ آپ کی مدد نہیں کر رہا آپ تو دو پلیٹیں نہیں کھا سکتے اور میں کیا پوری دیگیں کھا جاؤں گا تو یہ ایک گویا موجزہ ہوگا جس کو چمتکار کہتے ہیں نا ہندی میں اللہ وعالم اسی کو کہتے ہیں تو یہ ایک موجزہ ہو جائے گا تو مرانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی سوچ میں پڑ گئے تھوڑی در میں وہ کہنے لگے کہ بھئی دیکھو دیگیں کھانا کس کا کام ہے بھینس ہوگا بھینس کو پورا وہ لا کے رکھو دو منٹ میں ختم خواہشات میں کنٹرول کرنا یہ کس کا کمال ہے تم ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤ میں بھی ایک ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں ہم میں جو جیت گیا اس کا دین کیا ہے سچا ہے تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی کہ مذہب یہ آپ کو خواہشات کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فساد پھیل رہے ہیں وہ اپنے خواہشات کو بے لگام کرنے سے پھیل رہے ہیں بہنوں کی وراثت بھی کھائی جا رہی ہے کیونکہ پیٹ ہی نہیں بھر رہا اپنا حصہ مل گیا ایک کروڑ پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا تو پچاس لاکھ بہن کے بھی مل جائیں ادھر سے بھی مل جائیں ادھر سے بھی مل جائیں چھوٹا یتیم بھائی ہے اس کے بھی مل جائیں تو وہ یہ جو پیٹ ہے نا یہ بھر نیرا جب روزہ رکھنے کی عادت ہوگی تو پیٹ خالی رکھنے کی عادت پھر انسان کہے گا یار یہ دو خجوریں بھی ملے لیے کیا ہیں بہت ہیں یہ چیز کون سکھاتا ہے بولو نا میں آپ کو یہ ارس کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا اس کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑھ رہا کہ نبی کی اگر توہین ہو گئی تو کیا فرق پڑتا اس سے وہ کہتے ہیں کہہ رہے ہیں بھئی آزادی ہے کوئی بات نہیں اگر ماز اللہ نقلے کفر کفر نہ باچھت کسی نے گالی دے دی کسی نے برا والا کہہ دیا تو کیا ہو گیا اس سے تو یہ جو بات ہے خواہشات میں کنٹرول کرنا دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ غربت اللہ کی قسم نہیں ہے یہ جھوڑ بولتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے دنیا میں سب سے زیادہ فساد مالداروں نے مچایا ہے غریبوں نے نہیں مچایا قتل و غارت سب سے زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے ظلم سب سے زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہے دنیا کا مسئلہ غربت غربت بھی ایک مسئلہ ہے میں مانتا ہوں لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مذہب نہیں ہے پیغمبر کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا جا رہا تو خواہشات میں لوگ کیا ہوتے جا رہے ہیں بے لگام اور اس کا انسانیت کے پاس کوئی حل موجود نہ اس کا اقوام متحدہ کے پاس کوئی حل ہے نہ امریکہ کے پاس نہ مغربی دنیا کے کسی کنٹری کے پاس اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے کہ اس فساد سے کیسے قابو پایا جائے اس کا حل صرف اور صرف کس کے پاس ہے بولو بھائی پیغمبروں کے پاس اور پیغمبر یہ حل خود پیش نہیں کرتے بلکہ جس نے انسان کو پیدا کیا جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے اعتراضات کے جواب دیئے اس نے فرشتوں کے جو اعتراض تھا نا یہ زمین میں خون بہائے گا تو اللہ نے اس خون بہانے سے روکنے کا انتظام پہلے سے کیا ہوا تھا کہ صرف آدم پیدا نہیں ہوگا بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی دنیا میں آئیں گے جن کو براہراس میں گائیڈ کروں گا اور وہ میری گائیڈنس کے ذریعے لوگوں کو گائیڈ کریں گے یہ اللہ نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دوسری طرف شیطان بھی ہوگا جو لوگوں کو غلط رخ لے کر جائے گا تو یہ پیغمبروں کی تعلیمات اور شیطان کی تعلیمات کی جنگ ہوگی اور یہی انسان کی آزمائش ہوگی کہ اس جنگ میں کون پیغمبروں کا ساتھ دیتا ہے اور کون نفسانی خواہشات کا غلام بن کر شیطان کے راستے کو اختیار کرتا ہے یہی جنگ ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات میں انسان کو بھیجا اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی یہ جنگ اب اگر آپ اس جنگ میں پیغمبروں کو نکال دیتے ہیں لڑائی کے میدان سے تو یہ پورا میدان پھر کس کے ہاتھ میں ہوگا شیطان کے بہت مشکل ہے سمجھانا بہت مشکل ہے سمجھانا یہ پورا میدان پھر کس کے ہاتھ میں ہوگا شیطان کے ہاتھ میں کیونکہ گائیڈنس تو ہو رہی ہے پیغمبر نہیں کریں گے تو کون کر رہے شیطان پیغمبروں کو نکالنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پیغمبروں کے وجود کا انکار کر دیں کہ اللہ نے کوئی پیغمبر دنیا میں بھیجا ہے ہی نہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پیغمبروں کی توہین اور تنقیص شروع کر دیں جس سے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے پیغمبر کی عظمت بولو بھائی کم ہونا شروع ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاقی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی طرف سے ریاکشن ہوتا ہے لیکن یاد رکھو یہ گستاقی کا عمل اگر بار بار ہوتا رہا تو ریاکشن کا عمل بار بار اس طرح سے نہیں ہوگا جیسے ہو رہا ہے کیونکہ انسان کی نیچر ہے وہ ایک چیز کو سن سن کے یوسٹو ہو جاتا ہے آدھی ہو جاتا ہے اور پھر اس میں غیرت اور حمیت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ فطرت ہے انسان کی میں یہ نہیں کہہ رہا ہر آدمی ایسا کرتا ہے لیکن آپ جب کسی کے ہمارے سکول میں قادیانی پڑھا کرتا تھا تو مرزا غلام حمد قادیانی کو لوگ اس کے سامنے بہت گالیاں دیتے تھے برا بلہ کہتے تھے وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا اس کو غصہ ہی نہیں آتا تھا میں نے کہا یار تمہارے پیغمبر کو اتنی گالیاں دینے ہیں اور تم بڑے مزے سے سن رہے ہو ہمارے پیغمبر کے ہمارے سامنے کے سامنے تو موہ توڑ دیں دو منٹ میں اس کا اور تم جناب یہ کر رہے ہو تو اس نے کہا ہم صبح و شام سنتے رہتے ہیں اب غیرت لس ہو گئے ہیں یہ اس کی الفاظ ہیں غیرت لس کا لفظ تو اس نے نہیں کہا اس نے بس یہ کہا کہ ہم صبح و شام سن سن کے آدھی ہو گئے ہیں کب تک غصہ کریں اور کس کس پہ غصہ کریں بات آرہی ہے سمجھ میں میں نے کہا یہ اگر سچا پیغمبر ہوتا تو اس کے ماننے والے اتنے غیرت لس نہیں ہوتے حالکہ اس کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا جس قادیانی کے میں بات کر رہا ہوں تو میرے بھائی جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ پیغمبروں کی شان میں گستاخیہ کر کے ہمیں بھی غیرت لس بولو نا بھائی بنانا چاہتی ہیں ہم غیرت لس بننے کے لیے تیار نہیں ہیں شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا اب دیکھو مسئلہ کیا ہے لوگ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنا دیا تو کسی نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے یا عدالت کا کام ہے بولو بھائی عدالت کا کام ہے نا تو جب ایک عدالت نے فیصلہ سنا دیا تو لوگوں کو اس پر تکلیف کیوں ہو رہی ہے تو یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سن دو ہزار نو میں یہ کیس دائر کیا گیا عدالت میں دو ہزار دس میں جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا ظاہرے گواہوں کی سماعت کے بعد اس جج کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا نا سزائے موت کا فیصلہ سنانے میں کیا خیال ہے بھائی پورے کوائف اس نے مکمل کیے مددعی کا بیان سنا گواہ طلب کیے اور خود مجرم نے اقرار بھی کیا اس پورے پروسس سے گزرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ آئین کی فلاں فلاں شق کے مطابق یہ عورت کس کی مستحق ہے سزائے موت یہ کسی مولوی صاحب کا فیصلہ نہیں تھا یہ عدالت کا فیصلہ تھا اس کے بعد دو ہزار چودہ میں چار سال کا عرصہ گزرنے کے بعد دو ہزار چودہ میں لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی عدالت نے وکلہ کی بحث سنی مدعی کا بیان سنا مجرم کا اقرار سنا اس پورے پروسس سے گزرنے کے بعد کئی مہینے عدالت نے لگائے اور یہ فیصلہ کیا کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ آئین کے بلکل بولو بھائی مطابق تھا بلکل درست تھا دو ہزار اٹھارہ میں اس کیس کو دوبارہ اٹھایا گیا بلکل آئین ہی حق ہے سپریم کورٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ پچھلی عدالتوں کے کیس کو کل ادم بھی خرار دے سکتی ہے سپریم کورٹ بنی اس لیے کہ اگر اس میں اپیل کی جائے تو اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ پچھلے فیصلے کو برقرار رکھے وہ کیس کی دوبارہ سماعت کرنے کے بعد پچھلے فیصلے کو چینج بھی کر سکتی ہے یہ بلکل حق ہے لیکن گڑبڑ کیا ہوئی ہے کہ دو عدالتیں جب ایک فیصلہ سنا چکی تھی تو سپریم کورٹ نے ایک ہی پہلی ہی پیشی میں دو تین گھنٹے کے اندر اندر پچھلی عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دے دیئے یہ اتنی بھرتی سے دو عدالتوں کے فیصلے کو غلط قرار دینا یہ یقینا سپریم کورٹ کا ایک ایسا عمل ہے جس سے عوام کے جذبات مشتعل ہوئے ہیں اور اس میں یہ میسج گیا ہے کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے منصفانہ طرز عمل اختیار بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیا یہ کوئی بھی ہوگا نا کوئی بھی طرزیہ نگار ہوگا بولے گا بھائی یہ کیا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے میں اس پر بیس نہیں کر رہا یہ فیصلہ کہ وہ گستاق تھی یا نہیں تھی یہ کس کا کام ہے یہ عدالت کا کام ہے لیکن عدالت اس پروسس کو تو مکمل کرے جو بھی ایک اخلاقی ذمہ داری عدالت کی بنتی ہے اس طرح سے عدالت اگر فیصلہ کرے گی کہ جہاں رہائی کا معاملہ آئے تو دو تین گھنٹوں میں دیکھو اگر پچھلی عدالتوں کے فیصلوں کے موافق فیصلہ ہوتا نا تو موافقت میں فیصلہ دینے میں ٹائم نہیں لگتا آپ دو عدالتوں کے فیصلے کو کلدم قرار دے رہے ہو تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا تو قوم کو قوم کو دکھانے کے لیے کچھ کر لیتے بھئی اس کا نتیجہ کیا نکلا علماء کے ذہن میں بھی یہ بات آئی اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ عدالت کا یہ فیصلہ منصفانہ نہیں ہے اور اس میں عدالت بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی حکومت بھی اور عدالت بھی بیرونی دباؤ کا شکار ہوئی ہے کیونکہ یہ لوگ ایسا لگتا ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن اس فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان قوم ناموسے رسالت کے معاملے میں کتنی سینسٹیو اور کتنی حساس ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے اور اب گلے پڑ گیا اور پھر دوسری طرف میں نے جیسے بیان کے شروع میں بتایا بہت سے لوگوں نے سب کی بات نہیں کر رہا بہت سے لوگوں نے اس کیس کو بنیاد بنا کر اپنے ٹیمارٹر بیچنا بولو بھائی شروع کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب لانگ روٹ پہ پہلے بس میں جب جایا کرتے تھے تو بس میں پہلے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا وہ نماز کے فضائل بیان کرتا تھا میں ایک دفعہ بس میں جا رہا تھا پنڈی تو میں جب بس میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے بھئی تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ نمازیں ٹائم پہ پڑھیں ہم سب مسلمان ہیں میں نے کہا دیکھو اس مسافروں کو بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے کیونکہ سفر میں اکثر لوگ نماز کیا کرتے ہیں کافی اچھی نصیحت کی سب جب اس کی طرف کان لگا کر سننے لگے تو پھر اس نے کہا کہ یہ چورن ہے حازمے کے لیے بولو بھائی بہت اچھا گلے کو صاف کرتا ہے حازمے کو درست کرتا ہے جگر کے نظام کو بہتر بناتا ہے ایک پڑیا سے آرام نہ آئے تو دو پڑی قیمت صرف پانچ روپے تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو پیچھے نماز روزے کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا اپنا چورن بیچنا بتاؤ ان حالات میں ملک اس کا متحمل ہے کہ چیف آف آرمی کو اڑا دو حکومت کے خلاف بغاوت کرو اور جو گارڈز ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ محافظوں کو تیار ہو جاؤ اور اڑا دو جو ملے فوج کو اڑانے کا حکم حکومت کو اڑانے کا حکم یعنی طویل عرصے کے بعد ہم نے ملک میں کچھ سکون کا تھوڑا سا سانس لیا تھا تو وہی محول دوبارہ کیا جا رہا ہے نام نامو سے رسالت کا ہے مگر مقصد نامو سے رسالت نہیں ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا اپنے آپ کو یہ شو کرنا کہ ہم جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور ہم جو ہے نا دلیر ہیں ہم ممبر پہ بیٹھ کے جو چاہیں کہہ دیتے ہیں اس وقت جس نے اپنے آپ کو مشہور کرانا ہوتا ہے نا ممبر پہ بیٹھ کے فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے وہ جس سے اس کو حق پرستی کا لوگ کیا خطاب دیتے ہیں لوگ اس کو حق پرستی کا یہ ہے اہل حق جو کسی سے نہیں ڈرتا یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بیان سے ملک کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا آپ کو اگر کسی سے دشمنی بھی ہے تو آپ ہر جگہ بیٹھ کے اس دشمنی کا اظہار نہیں کرتے آپ یہ دیکھتے اس کا اثر کیا ہوگا معاشرے پر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے پاکستان چاروں طرف سے ملک دشمن اناثر میں گھیرا ہوا ہے آپ دیکھیں جو پھر اس کے بعد جلاو گھیراو کے واقعات شروع ہو گئے میں نہیں کہتا یہ وہ لوگ کرنے جو دھرنے میں شریک ہیں میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا لیکن کوئی بھی کر رہا ہے تو لیول کس کا لگے گا لوگ اسی سپیچ کی طرف اور اسی انہی جو پرتشدد دھرنے انہی کی طرف لوگ اس کی نسبت کریں گے تو میرے بھائیے ہم یہ سمجھتے ہیں اس معاملے میں کہ سپریم کورٹ سے بھی غلطی ہوئی ہے اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرتشدد مظاہرین ہیں وہ بھی حق پر نہیں ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ایسی چیز نہیں ہے آپ کی عزت کہ آپ اس کو اپنی دکانے چمکانے کے لیے اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کریں اس میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو غور کرنا پڑے گا بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو اس میں اپنے جو بھی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے جو بھی آپ کا بیان ہے بہت نپیتل الفاظ کے ساتھ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کو وہ پیش کرنا پڑے گا ورنہ نام ناموس رسالت کا ہوگا اور مقصد تخریب کاری اور اپنے سیاسی مفادات تو جامعہ تو رشید کے جو علماء ہیں ان کی طرف سے ایک میسج رات کو دیا گیا وہی میسج انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں اور وہ میسج میں جس ادارے سے منسلک ہوں وہ جامعہ تو رشید کا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اعتدال پر مبنی رائے ہے اس میں کسی کے سائٹ نہیں لی گئی کسی کو برا برا نہیں کہا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی معاملہ اس اسٹیج سے نکل گیا ہے کون صحیح تھا کون غلط تھا ابھی اس پر بحث کرنا غلط ہے ابھی تو یہ ہے کہ ملک جس خلفشار کا شکار ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے پہلی بات تو یہ کہ اس غلطی کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے سپریم کورٹ کے جل بازی والے فیصلے سے حکومت کو اندازہ کورٹ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے اس کو آپ اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں تو اس میں علماء نے دو رائے دی ہیں ایک بات تو یہ کہ حکومت کو اس میں عدالت کی طرف سے وقالت کرنے کے وجہے مدعی کا کردار ادا کرنا چاہیے 295C کے مطابق ناموسے رسالت کے کیس میں مدعی حکومت ہوتی ہے عوام یعنی عوام کی طرف سے نمائندہ بن کے حکومت مدعی بنے گی عوام براہراس مدعی نہیں ہے اس میں تو ہمارے جو وزیر آزم کا بیان آیا ہے اس بیان سے لگ رہا ہے لگ رہا ہے میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا کہ وہ عدالت کی طرف سے کیا کر رہے ہیں وقالت کر رہے ہیں وہ قوم کی طرف سے مدعی نہیں بن رہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے وزیر آزم کی کہ وہ عدالت سے نظر سانی کے لیے اپیل کریں اور عدالت سے کہیں کہ آپ نے جو دو عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا اور چند گھنٹوں کے اندر دو عدالتوں کے فیصلے کو کلدم قرار دے دیا اس سے قوم میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے میں قوم کا سیلیکٹڈ نمائندہ ہوں مجھے اپنی قوم کو بھی جواب دینا ہے لہذا میں دوبارہ نظر سانی کی جائے بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خالق الحمدلی دوسری بات یہ نظر سانی میں ہوگا کیا نظر سانی میں یہ نہیں کہ چلو ہوئی ایسا نہیں ہو نظر سانی میں ہوگا کیا پہلی بات یہ کہ تو استغاثہ کا پورا ایک پینل ہونا چاہیے دو تین وکیلوں کا کام نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان میں اس سے زیادہ حساس نویت کا کوئی کیس ہو نہیں سکتا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اس کی جڑے ہل رہی ہیں تو استغاثہ کا پورا ایک پینل ہونا چاہیے اور وہ وکلہ بھی سینئر ہونے چاہیے بات آرہی ہے سمجھ میں سینئر وکلہ کا ایک بڑا پینل ہونا چاہیے دوسرا یہ ٹرائل بھی کیسا ہونا چاہیے اوپن پبلک کے سامنے ایک ایک بات آرہی ہے عدالت کی ایک اروای کے دعویٰ کیا ہے اس پر شواہد کون کون سے ہیں ملزمہ کا اقرار عدالت میں ہوا ہے یا بھری محفل میں جو بھی ہے وہ قوم کے سامنے بولو بھائی کھلے عام ہونا چاہیے اس پہ کہنے کے لئے اور بھی بہت کچھ ہے لیکن یہ بیس ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر سانی کی اپیل کرے اور پھر کھلے عام یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور قوم کو اتمنان ہونا چاہیے کہ یہ واقعی یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے یہ منصفانہ فیصلہ ہے اس میں کسی بیرونی دباؤ کا شکار ہو کر عدالت نے فیصلہ نہیں کیا ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ فیصلہ آتا کیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں فیصلے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے بولو بھائی ہم پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ گستاخ تھی آپ کے پاس کیا شوائد میں اس بحث میں پڑتا ہی نہیں ہوں میں کہہ رہوں عدالت کی ذمہ داری یہ وہ فیصلہ کرے گی کہ گستاخ تھی یا نہیں تھی لیکن عدالت اس پروسس سے گزرے جو ایک اخلاقی عدالت کا فریضہ بنتا ہے اس طرح سے نہ کرے کہ قوم کو یہ محسوس ہونا شروع کہ عدالت کو گنتیاں سکھائی گئی ہیں بات آرہی سمجھ میں حکومت میں دباؤ ڈال کے یہ فیصلہ کر کیونکہ اگر ہم اس وقت بیرونی دباؤ کا شکار ہو گئے تو یاد رکھو جو قوم جو قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کے لیے غیر مسلم ہو کے آگے جھک گئی اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے ہمیں ایسی روٹی اور ایسے قرضے نہیں چاہیئے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اگر یہاں اسلام کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے حوالے کر دینا چاہیے بلکہ امریکہ کے حوالے کر دینا چاہیے ہم گرین کارٹ بنوا کے امریکہ جانے کے لیے ترستے ہیں اگر اسی ملک کو امریکہ کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیں تو ہماری یہ ملک جنت نہیں بن جائے گا بولو نا بھائی کیا ہو گیا لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ ہم اپنی مرضی کے قوانین اس ملک میں نہیں چلا سکتے تو سب سے پہلے اسلام ہے روٹی خرزہ اس کے بعد ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوپن ٹرائل بیسس کی بنیاد پر اس فیصلے کو بلکل اوپن رکھے عدالت کی جو بھی کاروائی ہوگی اور اگر گورنمنٹ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو ٹیمارٹر بیشنے وہ تو باز نہیں آئیں گے وہ تو ٹیمارٹر بیشتے رہیں گے جو سمجھدار لوگ ہیں سنجیدہ علماء ہیں وہ انشاءاللہ متمین ہو جائیں گے دوسری عوام کی کیا ذمہ داری ہے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کو اس پہ فوکس کریں جو ہم آپ کے سامنے جو ہم بتایا جا رہا ہے آپ کو کیونکہ یہ معقول بات ہے اور یہ قانون کے تحت بات ہے جس قسم کی بعض لوگ جذباتی تقریر کر کے یہ مار دو فلانے کو مار دو آرمی چیف کو مار دو ادھر حکومت کو یہ کر دو ان باتوں سے ہونے والا کچھ بھی نہیں کیونکہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اور اس سے ملک دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں گی تو دوسری بات یہ کہ بعض جذباتی لوگ اس میں دوسرے غیر مسلموں کو بھی نشانہ بناتے ہیں آگ لگا دی عیسائیوں کی بستی کو پہلے ویسے واقعات ہوئیں فلانے کی بستی جلا دی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے من قتل معاہدن لم یجد رائحة الجنہ جس نے کسی زمی کو قتل کیا زمی اسلامی ملک میں رہنے والا غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے کسی معاہد کو یعنی اسلامی سلطنت پر رہنے والے غیر مسلم یا کوئی بھی غیر مسلم جو معاہدے کی تحت آپ کے ملک میں آکے رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم معاہدن او انتقصہ او اخذ منہ شیئن بغیر طیب نفسه فانا حجیج یوم القیام جس نے کسی غیر مسلم کا مال چھینا اس کی توہین کی اس پہ ظلم کیا کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچایا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ میں لوں گا میں اس کی طرف سے وکیل بن کے آؤں گا اور قیامت کے دن اس کا بدلہ لوں گا تو اس وقت جذبات میں ہرگز کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آپ کو ملک کو نقصان ہو یا آپ کی املاک کو نقصان ہو آج میں ایک میسج پڑھ رہا تھا غریبوں کے رکشوں کو آگ مت لگاؤ اس کا مطلب مالداروں کے رکشوں کو لگا دو یا بڑی بڑی گاڑیوں کو لگا دو مالداروں کے بار رکشے نہیں ہوتے ہوتے ہیں اس قسم کے میسج کافی نہیں بات یہ کہ آپ کی جو سپیچز ہیں وہ قوم کو رخ کیا دے رہی ہیں وہ لوگوں میں کیا پیدا کر رہی ہیں اشتعال پیدا کر رہی ہیں اور ایسا اشتعال جس کا رخ کیا ہے غلط ہے اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں تو اس لئے عوام کو پورا من احتجاج کرنا چاہیے اور یہ عوام کا آئینی اور جمہوری حق ہے اور احتجاج میں کس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ بھئی یہ نظر سانی کے اپیل ہو اور عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ اپن ٹرائل بیسس پر ہونا چاہیے اس میں وکالہ سینئر ہونے چاہیے نہیں ہے ورنہ یہ خلفشار اللہ نہ کرے یہ جس طرح سے پھیل رہا ہے اس سے ملک کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو اس میں غلطی حکومت کی بھی ہے کیونکہ حکومت ان حالات کا بولو بھائی سبب بنی ہے اور غلطی ان مظاہرین کی بھی ہے جو تشدد والا راستہ اختیار کر رہے ہیں یہی اعتدال اس کے بھی ہم قائل نہیں ہیں اور ہم سپریم کورٹ کے جل بازی فیصلے کے خلاف یہ نہیں کہ فیصلہ غلط ہے صحیح ہے اس پر ہم کمنٹ نہیں کر رہے فیصلے کے طریقہ کار کیا ہے غلط ہے تو ہم اس طریقہ کار کے بھی خلاف ہیں اور جو پرامن مظاہرے کر رہے ہیں ان کی حمایت میں یا جو پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں ان کی مخالفت میں ہم سپریم کورٹ کے اس طرز عمل کو بھی صحیح قرار نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے ہمارے ملک کی حفاظت کرے رسول اللہ کی ناموس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور ابھی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے جو گستاخ خانہ خاک شائع ہوئے تھے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی جس کی وجہ سے حکومت کی مقبولیت بڑھ گئی تھی لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ مقبولیت بہت تیجی سے ڈاؤن ہو رہی تو حکومت کے سیاسی مفاد بیسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جمعہ کی نماز کے بعد پانچ منٹ میں بیٹھوں گا ممبر پہ کسی نے مسائل وغیرہ پوچھنے ہو تو پرچی دے سکتے ہیں اور جو جانا چاہیں وہ اپنی مردی سے ہاں اس کو لائف کریں جو جانا چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو اس سے متعلق یا بیسے ہی پوچھ سکتے ہیں